اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل اعمال فضائل قرآن کتب خانہ فیزی رائمن صفحہ نمبر دوسو چار رجاع الحشر فی سلک من قال فیهم النبی صل اللہ علیه وسلم من حفظ على امتی اربعین حديثا فی امر دینی ها بَعَثَ اللَّهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا اس جماعت کے ساتھ حشر ہونے کی امید میں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے ان کے دینی امور میں چالیس حدیثیں محفوظ کر لے گا حتی اللہ شان ہو اس کو قیامت میں عالم اٹھائے گا اور میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنوں گا قَالَ الْعَلْقَمِيُّ الْحَفِذُ زَبْطُ الشَّيْءِ وَمَنُعُهُ مِنَ الزِّيَاءِ فَتَأَرَتًا يَكُونُ حِفُذُ الْعِلْمِ بِالْقَلْبِ وَإِن لَمْ يَكْتُبُ وَتَأَرَتًا فِي الْكِتَابِ وَإِن لَمْ يَحْفَذُهُ بِقَلْبِهِ فَلَوْ حَفِذَ فِي كِتَابٍّ ثُمَّ نَقَلَ إِلَى النَّاسِ دَخَلَ فِي وَعْدِ الْحَدِيثِ الْقَمِی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں کہ محفوظ کرنا شیع کے منظمت کرنے اور ضائع ہونے سے حفاظت کا نام ہے چاہے بغیر لکھے بر زبان یاد کر لے یا لکھ کر محفوظ کر لے اگرچہ یاد نہ ہو پس اگر کوئی شخص کتاب میں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دے وہ بھی حدیث کی بشارت میں داخل ہوگا وَقَالَ الْمُنَابِيُّ قَوْلُهُ مَنْ حَفِذَ عَلَى أُنَّتِي اَيْنَ قَلَ إِلَيْهِمْ بِتَرِيقِ التَّخْرِئِجِ وَالْإِسْنَاد وَقِيلَ مَعْنَا حَفِذَهَا اَنْ يَنْقُلَهَا اِلَى الْمُسِلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُهَا وَلَا عَرَفْ مَعْنَاهَا وَقَوْلُهُ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا صِحَاحًا اَوْ حِسَانًا قِيلًا اَوْ دِعَافًا يُعْمَلُ بِهَا فِي الْفَذَائِلَّ فَلِلَّهِ دَرُّ الْإِسْلَامِ مَا أَيْسَرَهُ وَلِلَّهِ دَرُّ أَهْلِهِ مَا أَجْوَدَ مَا اَسْتَنْبَطُوا رَزَقَنِيَ اللَّهُ تَآلَى وَإِيَّاكُمْ كَمَالًا لِسْلَامِ وَمِمَّا لَابُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ إِنِّي إِيْتَمَتُ فِي التَّخْرِي عَلَى الْمِشْقَاتِ وَتَخْرِيجِهِ وَشَرْحِ الْمِرْقَاتِ وَشَرْحِ الْإِحْيَائِ لِلسَّيِّ مُحَمَّدِ الْمُرْتَوَى وَالتَّرُغِيمِ لِلْمُنْذِرِي وَمَا أَزَوْتُ إِلَيْهَا منادی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں میری امت پر محفوظ کر لینے سے مراد ان کی طرف نقل کرنا ہے سنت کے حوالے کے ساتھ اور بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگرچہ وہ برزبان یاد نہ ہو نہ ان کے معنی معلوم ہو اسی طرح چالیس حدیثیں بھی عام ہیں کہ سب صحیح ہو یا حسن یا معمولی درجے کی ضعیف جن پر فضائل میں عمل جائز ہو اللہ اکبر اسلام میں بھی کیا کیا سہولتیں ہیں اور تعجب کی بات ہے کہ علماء نے بھی کس قدر باریکیاں نکالی ہیں حق تعالی شانہ کمال اسلام مجھے بھی نصیب فرما دے اور تمہیں بھی اس جگہ ایک ضروری عمر پر متابنہ کرنا بھی لابدی ہے وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشقات تنکیح الربات مرقات اور احیاء العلوم کی شرع اور منذری رحمه اللہ کی ترغیب پر اعتماد کیا ہے لکثرت الاخذ عنها وما اخلت ان غيرها عزوته الى ما خزیح وينبغی للقار مراعات آداب للطلاوت عند القراءات اور قصص سے ان سے لیا ہے اس لیے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں سمجھی البتہ ان کے علاوہ کہیں سے لیا ہے تو اس کا حوالہ نکل کر دیا نیز کاری کے لیے تلاوت کے وقت اس کے آداب کی ریعت بھی ضروری ہے مقصود سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلام مجید پڑھنے کے کچھ آداب بھی لکھ دیے جائیں مختصر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے کلام کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے محبوب و مطلوب کے فرمود الفاظ ہیں محبوب و مطلوب کے فرمودہ الفاظ ہیں جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھوئے ہوئے کے یہاں کیا وقت ہوتی ہے اس کے ساتھ جو شفی تگی و فریف تگی کاماملہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے وہ قائد و زوابط سے بالاتر ہے محبت تجھ کو آدابِ محبت خود سکھا دے گی جزاک اللہ اللہم صل على محمد وآلاء آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وآلاء آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید آمین اللہم صل على محمد وآلاء آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انک حمید مجید آمین 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آمین سبحان اللہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ربنا انك جامع الناس لیوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف المیاد آمین رب جعل لي مقيم الصلاة ومن ضریتي ربنا وتقبل دعا آمین ربنا ربنا وفر لئی ولمالدین ولمؤمنین يوم يقوم الحساب آمین اللهم اكفنی بحلالك ان حرامك واغننا بفضلك عما سواك آمین اللهم انت رفئك في سفري وخليفتي واهلي ومالي آمین اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار آمین اللهم انی اعوذ بك من النار اللهم انی اعوذ بك من النار آمین بسم اللہ الا دینی ونفسی وولدی وآهلی ومالی آمین رب زدنی علمن رب زدنی علمن رب زدنی علمن آمین رب شرحلی صدنی ویسیری لی امری آمین آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم آمین اے اللہ ہمارے گنہ صغیرہ اور گنہ قبیرہ کو معاف فرما آمین اے اللہ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما آمین صل اللہ علیہ و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ دو ایک سن دو ہزار سولہ اللہ اکبر دو ہزار سن 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 دو ہزار س